اوم شانتی 1969 کی عویقت مرلی کی شرنکھلا میں یہ مرلی ہے 13.11.199 13.11.1969 اس مرلی کا چیز شکی ہے بہت پیارا باپ دادا کی امیدیں بابا کی بچے سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے یہ بابا اس عویقت مرلی میں بچے کو بتا رہے ہیں آج باپ دادا اشریری ہو کر پھر شریر میں آنے کا ابھیاس فکہ ہوتا جاتا ہے آج باپ دادا بچوں سے پوچھ رہے ہیں اشریری ہو کر پھر شریر میں آنے کا ابھیاس فکہ ہوتا جاتا ہے جیسے باپ دادا اشریری سے شریر میں آتے ہیں بیسے ہی تم سبھی بچوں کو بھی اشریری ہو کر کے شریر میں آنا ہے عویقت استدی میں استد ہو کر پھر بیقت میں آنا ہے اویقت इसدھی میں استدھ ہو کر پھر ویکٹ میں آنا ہے ایسا عبیارس دن پر تھی دن بڑھاتے چلتے ہوں شریر میں آنا ہے اویقت استدھی میں استدھ ہو کر ویکٹ میں آنا ہے تو بابا بچوں سے پوچھتے ہیں ایسا عبیارس بڑھاتے چلتے ہوں باب دادا جب آتے ہیں تو کس سے ملنے آتے ہیں بابا جب آتے ہیں تو کس سے ملنے آتے ہیں آتماؤں سے ملنے آتے ہیں بابا تو آتماؤں سے ملنے آتا ہے کیونکہ بابا بھی پرام آتما ہے وہ نیراکار صوروپ ہے ویسے بابا ہم نیراکاری آتماؤں سے ملنے آتے ہیں باب نادہ جب آتے ہیں تو کس سے ملنے آتے ہیں آتماؤں سے آتمائے کونسی اب کونسی آتماؤں سے ملنے آتے ہیں جو سارے وشو میں شریشت آتمائے ہیں اب بابا ہم بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں تو بابا کہتے ہیں اب بابا تو ملنے آتے ہیں سنگم پر لیکن کون سی آتماوں سے ملنے آتے ہیں بابا تو آتماوں سے ملنے آتے ہیں تو بابا کہتے ہیں جو سارے وشو میں شریست آتمایں ہیں ان شریست آتماوں سے باب دادا کا ملن ہوتا ہے ان شریست آتماوں سے تو ہم سب کو کتنا نشاہ ہونا چاہئے کہ بابا ہم کو کتنا پورے وشو میں پورے وشو میں کوٹو میں کہیں ہم کو شریست ہاتماؤں میں گلتے ہیں تو ہاں بابا کے بچے کتنے بھاگیوان ہیں کتنا نشہ ہمیں لوگوں کو رہنا چاہیے تو بابا بچوں سے پوچھتے ہیں اتنا نشہ رہتا ہے کہ ہم ہی سارے وشو میں شریست ہاتمائے ہیں بابا بچوں سے پوچھتے ہیں اتنا نشے میں رہتے ہو اتنا نشہ رہتا ہے لوکک میں کیا ہوتا ہے چھوٹے سے ابھی کچھ کوئی کسی کی تعریف کر دیتا ہے تو کتنا نشہ چڑ جاتا ہے کسی کی کوئی پریز کر دیتا ہے کسی کی کوئی تعریف کر دیتا ہے آپ تو بہت اچھے ہیں آپ تو بہت مہان ہیں کتنی خوشی اندر سے ہوتی ہے اور بابا ہم بچوں کو جو سرشکتی مان ہے وہ شیف بابا ہم بچوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ سارے بشو میں شریست آتمائے ہو یہ جو شریست آتماؤں کا ٹائٹل کس کو دیا بابا نے ہم برہمان آتماؤں کو تو بابا بچوں سے پوچھتے ہیں نشہ رہتا ہے کہ ہم ہی سارے بشو میں شریست ہیں شریست آتماؤں کو ہی سرشکتی مان کے ملن کا سو بھاگ پرابت ہوتا ہے کتنی اچھی بات بابا کہتے ہیں جو پورے بشو میں شریست آتمائے ہیں مہنہ ہم سب بابا کے بچے جو برہمان آتمائے ہیں ہم سبی کو ہی ہم سبی کو ہی سرشکتی مان کے ملن کا سو بھاگ پرابت ہوتا ہے تو کتنے کتنے سو بھاگ کشالی آتمائے ہیں ہم کتنے بھاگوان آتما ہیں شریف آتماوں کو ہی سروشکتی مان کے ملن کا سواب آگے پرابت ہوتا ہے تو باپ دادا بھرکوٹی کے بیچ میں چمکتے ہوئے ستاروں کو ہی دیکھتے ہیں بابا کس کو دیکھتے ہیں ہم بچوں کے بھرکوٹی میں چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہیں تم ستاروں کو کس کس نام سے بلائے جاتا ہے اب بابا کہتے ہیں بچوں تم ستاروں کو کس کس نام سے بلائے جاتا ہے ایک تو لکی ستارے بھی ہو اور نینو کے ستارے بھی ہو ایک تو لکی ستارے ہو بہت بھاگیوان ستارے ہو دوسرا باپ دادا کے نینو کے تارے ہو اور کون ستارے ہو جو کار اب بچوں کا رہا ہوا ہے اس نام کے ستارے کو بھول گئے ہو جو کار اب بچوں کا رہا ہوا ہے اس نام کے ستارے کو بھول گئے ہو جو محینت کا کار ہے بھے بھول گئے ہو یاد کرو اپنے کرتوے کو باپ دادا کے امید کے ستارے بہی کار اب رہا ہوا ہے باپ دادا جو امید بچوں سے رکھتے ہیں وہی کار پورا کیا ہوا ہے بابا کہتے ہیں بچوں سے باپ دادا جو بچوں سے امیدیں رکھتے ہیں وہی کار پورا کیا ہوا ہے باپ دادا ایک ایک ستارے میں اب کونسی امید رکھتے ہیں بابا پوچھتے ہیں بابا کہتے ہیں بابا کہتے ہیں بابا ایک ایک ستارے میں یہی امید رکھتے ہیں ایک ایک انیکوں کو پرچے دے کر لائک بنائیں بابا ہم بچوں سے کیا expectation کرتے ہیں کہ ہم سبھی بابا کے بچے ایک ایک کو ایک ایک انیکوں کو بابا کا پرچے دے کر ان کو بھی لائک بنائیں ان کو بھی بابا کا عگشان انیکوں تک پہچائیں تو بابا ہم سب بچوں سے یہی امید رکھتے ہیں یہی بابا کی expectations ہیں ایک سے ہی انیک بننے ہیں یہ چیک کرو کہ ہم ایسے بنے ہیں بابا بچوں سے پوچھتے ہیں یہ چیک کرو کہ ہم ایسے بنے ہیں انیکوں کو بنایا ہے اس میں بھی quantity تو بن رہے ہیں quality بنانا ہے بابا نے کہا انیکوں کو تو بنایا ہے بہت بچوں نے بابا کے گیان تک سب کے تک پہنچایا ہے تو بابا نے کہا quantity تو بڑھ گئی ہے لیکن اب quality بھی بڑھاؤ مطلب ماترہ تو بہت بڑھ گئی ہے بہت لوگ بابا کے بچے ہو گئے ہیں لیکن quality بنانا ہے معنی کہ پور روپ سے جو بابا پہ سمر پڑھوں جو بابا پہ سرندر ہوں جو بابا کے گیان کو بہت اچھی ریتی سے سمجھتے ہو اب بابا کہتے ہیں ایسی quality کو بڑھانا ہے یہ امید باب دادا ستاروں میں رکھتے ہیں ابھی یہ کار رہا ہوا ہے quantity بنانا یہ تو چلنا ہے لیکن ابھی ایسی quality والی آتمائیں بنانے کی service رہی ہوئی ہیں ابھی ایسی quality والی آتمائیں بنانے کی service رہی ہوئی ہیں quality والی ایک آتماء quantity کو آپ پہ ہی لائے گی اگر کسی میں اچھے گڑھ ہیں اگر quality ہے quality مانا گڑھ ہیں تو جو گڑھوان آتماء ہوگی تو وہ بہت ساری آتماءوں کو میں اتنی گڑھ بھر دے گی تو بہت بابا کہتے ہیں quality اگر اس میں ہے گڑھوان ہیں تو quantity اپنے آپ بڑھ جائے گی یعنی خود ماترہ اپنے آپ بڑھ جائے گی بابا کے بچے جب اس کے اندر اتنی quality ہوگی اتنے گڑھوان ہوگے تو ستا ہی ان کے گیان سنگے بہت سارے بابا کے بچے گیان میں آ جائیں گے تو quantity اپنے آپ بڑھ جائے گی quality quantity کو لا سکتی ہے اگر quality ہے گڑھ ہے تو وہی quality quantity کو لا سکتی ہے ابھی یہ کار جو رہا ہوا ہے اس کو پورا کرنا ہے اپنی service کی quality سے آپ خود سندوست رہتے ہو بابا پوچھتے ہیں بچوں سے آپ جو service کرتے ہو اس کی quality سے آپ خوش رہتے ہو quantity کو دیکھ خوش تو ہوتے ہو لیکن quality کو دیکھ service سے سندوست ہونا ہے quantity بابا کہتے ہیں quantity کو دیکھ کے کہ بہت بابا کے بچے بن گئے اس کیسرکو بہت خوش ہوتے ہو کہ بابا ہم نے گھیان سنائی اور بابا کہے کتنے سارے بچے بن گئے لیکن quality کو دیکھ service سے سندوست ہونا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ ان بچے جو بابا کے بنے وہ اپنی quality کو بڑھا رہے ہیں یا ابھی اسی استح romernی اسرتی میں ہے تو بابا نے کہا quantity کو دیکھ quality کو بڑھانا ہے quality کیسے لائیں گے اب آپ بچوں سے پوچھتے ہیں quality کیسے لائیں گے جتنی جتنی جس میں divine quality ہوگی اتنی ہی quality والوں کو لائیں گے جتنا جتنا جس میں divine quality معنی دیو وگڑ ہوں گے اتنا ہی بے گڑوان بالوں کو گڑوان آتماؤں کو لے کر آئیں گے اپنے ساتھ تو کئی بچوں کو سبھی پرکار کی محنت بہت کرنی پڑتی ہے اپنے پرشات میں بھی تو سربس میں بھی کوئی کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کوئی کو کم کرنی پڑتی ہے اس کا کارن کیا ہے کمی کبھی اسی کو ہی محنت لگتی ہے کبھی پھر اسی کو ہی سہج لگتا ہے ایسا کیوں ماں وہاں کہتے ہیں کسی کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کسی کو کم کبھی اسی کو محنت لگتی ہے کبھی پھر اسی کو سہج لگتا ہے یہ کیوں دھارڑا کی کمی کی کارن محنت لگتی ہے کئی کرتبیوں میں تو لوگ کہہ دیتے ہیں ان کے بھاگ میں ہی نہیں ہے بابا کہتے ہیں جب دھارنا کی کمی ہوتی ہے تو محنت لگتی ہے جب بابا کا گیان اچھے سے نہیں دھارڑ کیا گیان کو اپنے جیون میں اچھے سے نہیں اتارا تو محنت لگتی ہے کئی کرتبیوں میں لوگ کہہ دیتے ہیں ان کے بھاگ میں ہی نہیں ہے یہاں تو ایسے نہیں کہیں گے کس بشیش کمی کی کارن محنت لگتی ہے شریمت پر چلنا ہے پھر بھی کیوں نہیں چل پاتے بابا کہتے ہیں کس بشیش کمی کی کاران محنت لگتی ہے کمی بابا نے بتائی کہ دھارنا کی کمی ہوتی ہے اس کاران محنت لگتی ہے تو کس بشیش کمی کی کاران محنت لگتی ہے شریمت پر چلنا ہے پھر بھی کیوں نہیں چل پاتے کوئی بھی کار میں چاہے پرشاد چاہے سروس میں محنت لگنے کا کاران یہی ہے کہ باتیں تو سبھی بدھی میں ہیں لیکن ان باتوں کی محنت میں نہیں جاتے ہیں کیوں بابا کہتے ہیں محنت لگتی ہے کیوں نہیں چل پاتے ہیں شریمت پر چلنا ہے پھر بھی کیوں نہیں چل پاتے ہیں کوئی بھی کار میں چاہیں پرشاد چاہیں سروس میں محنت لگنے کا کارنی یہ ہے کہ باتیں تو سبھی کی بدھی میں ہیں بانہ گیان تو سب کی بدھی میں لیکن ان باتوں کی محنتہ میں نہیں جاتے ہیں محین بدھی کو کبھی محنت نہیں لگتی موٹی بدھی کے کارن بہت محنت لگتی ہے شریمت پر چلنے کی بھی محین بدھی چاہیے مہینتہ میں جانے کا ابھیاس کرنا ہے دوسرے شبدوں میں یہ کہیں گے کہ جو سنا ہے وہ کرنا ہے مہینتہ میں جانا مہنا بہت مہینتہ میں جانا مہنا کہ بابا کہتے ہیں جو سنا ہے وہ کرنا ہے جو گیان سنا ہے اس کو اب داران کرنا ہے تو اس کی مہینتہ میں جانا ہے جیسے دہی کو بلو کر مہین کرتے ہیں تو اس میں سے مکھن نکلتا ہے دہی کو فیرتے ہیں تو مہین کرتے ہیں اس کو دہی کو فیرتے ہیں تو تو کیا نکلتا ہے مکھن نکلتا ہے تو یہ بھی مہینتہ میں جانے کی بات ہے مہینتہ کی کمی کے کارن مہنت ہوتی ہے مہینتہ میں جانے کی وجہے اس بات کو موٹے روپ میں دیکھتے ہیں سرویس کے سمیے بھی مہین بدھی ہو گیان کی مہینتہ میں جا کر ان کو سنائیں اس گیان کی مہینتہ میں لے جائیں تو ان کو بھی مہنت کم لگے سرویس کے سمیے بھی اگر مہین بدھی ہو تو گیان کی مہینتہ میں جا کر ان کو سنائیں جیسے سرویس میں لگیں تو بابا کہتے ہیں اگر آپ کی مہین بدdھی ہے اچھے سے آپ نے گیان دھارڑ کیا ہے تو جب دوسرے کو سناوگے جب آپ نے خوب گیان اپنے اندر گھوٹا ہے آپ نے گیان کا مکھن کھایا ہے تو جب دوسروں کو سنائیں گے تو کیا ہوگا دوسری کو بھی آپ گیان کی مہینطہ ملے جاؤگے اس کو بھی وہ دھارڑ نہ کرا سکوگے تو اس کو بھی محنت کم لگے گی نہیں تو آپ بھی محنت کر رہے ہو دوسرے کو بھی محنت لگے گی اتنی اور اپنے کو بھی کم لگے اس مہینتہ کی کمی ہے اب کیا کرنا ہے یہی پرشاد کرنا ہے بچوں کو شاریرک شکتی بھی کب آتی ہے جب بھوجن مہین روپ سے کھاؤ تو اس بھوجن کی شکتی بنتی ہے بھوجن کا مہین روپ کیا بنتا ہے کھون تو جب کھون بن جاتا ہے تو شکتی آ جاتی ہے تو اب صرف باہر کے اوپر کے روپ کو نہ دیکھتے ہوئے اندر جانے کی کوشش کرو بھوجن کو مہین روپ سے جب خوب کہتے ہیں نا خوب چوا کے کھاؤ کبھی بھی لیکن ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں آپ خوب اچھے سے بھوجن جتنا چوا کے کھائیں گے اتنا ایزیلی پچے گا وہ تو جب بھوجن میں بھوجن مہین روپ سے کھاؤ تو اس بھوجن کی شکتی بنتی ہے بھوجن کا مہین روپ کیا بنتا ہے کھون جب کھون بن جاتا ہے تو اب صرف باہر کے اوپر روپ کو نہ دیکھتے ہوئے اندر جانے کی کوشش کرو جتنا ہر بات میں مہین تا میں جائیں گے تب رتن دیکھنے میں آئیں گے اور ہر ایک بات کی ویلیو کا پتہ پڑے گا کہ ہر ایک بات کی جیسے باہر نے آ جیسا کیوں کہا مرلی میں اگر کوئی سلوگن آیا بہت اچھا سا یا بردان آیا تو من میں چنتن کرنا ہے کہ باہر نے اچھا یہ سلوگن کہا تو اب اب اس میں کوئی لائن آگی کرماتی دوستہ دو اب یہ چیک کرنا ہے کہ کرماتی دوستہ کی گہرائی میں جانا ہے کہ کرماتی دوستہ ہوتی کیا ہے باہر نے کہا ہے کہ ترکال درشی بننا ہے تو ترکال درشی کے گہرائی میں جانا ہے کہ ترکال درشی ہوتا کیا ہے باہر نے کہا ہے کبھی مالکپن کبھی بالکپن لانا ہے تو بالکپن اور مالکپن ہوتا کیا ہے اس کی گہرائی میں جانا ہے تو گیان رتنوں کی ویلیو کم کرتے ہو تو خود بھی ویلیویویل نہیں بنتے ہو ایک ایک رتن کی ویلیو کو پرکھنے کی کوشش کرو آپ باپ دادا کے ویلیویل رتن ہونا ویلیویل رتن کو کیا کیا جاتا ہے چھپا کر رکھنا ہوتا ہے بابا کہتے ہیں آپ باب دادا کے ویلیویل رتن ہونا ویلیویل رتن کو کیا کیا جاتا ہے چھپا کر رکھنا ہوتا ہے باب دادا کے جو ویلیویل رتن ہیں انہوں کو باب دادا چھپا کر رکھتے ہیں بابا کہتے ہیں جو بابا کے بہت امول رتنے ہیں بابا کہتے ہیں بیلیویل رتنوں کو کیا کیا جاتا ہے چھپا کے رکھا جاتا ہے تو باب دادے کی جو بیلیویل رتنے ہیں انہوں کو باب دادا چھپا کے رکھتے ہیں جو بہت امول رتنے ہیں جن کا کوئی مل ہی نہیں ہے مایا سے چھپاتے ہیں اب کس چیز سے چھپاتے ہیں بابا ایسے تو چھپاتے نہیں ہیں یہ اپنے پاس چھپا لیں بابا کس چیز سے چھپاتے ہیں مایا سے چھپاتے ہیں مایا سے چھپا کر پھر کہاں رکھتے ہیں جتنا جتنا جو اب بہت سندر بات بابا نے آگے کہی کہ جو بابا کے جو جو امول رتن ہوتے ہیں جو امول رتن ہوتے ہیں امول رتن مانا کس کو کہہ رہے ہیں بابا ہم بچوں کو تو بابا کے جو بہت پیارے بچے ہوتے ہیں بہت سکھی لدے بچے ہوتے ہیں جس کو بابا امول رتن کی سنگیہ دے رہے ہیں کہتے ہیں جو میرے امول رتن بچے ہیں ان کو میں چھپا کے رکھتا ہوں کہاں چھپا کے رکھتے ہیں مایہ سے چھپاتے ہیں اب مایہ سے چھپا کے پھر بابا کہاں رکھتے ہیں تو بہت سندر بابا بات کہتے ہیں آگے جتنا جتنا جو امول رتن ہوں گے جتنا جتنا جو امول رتن جو بچے بنتے جائیں گے اتنا اتنا باب دادا کے دل تخت پر نواز کریں گے جتنا جتنا جو امول رتن بنتے جائیں گے بچے بابا کے اتنا اتنا وہ کہاں پہ بابا بیٹھائیں گے ان کو بابا کے دل تخت پر نواز کریں گے تو جب دل تخت نشین بنیں گے تب راج کے تخت نشین بنیں گے جب بابا کے دل کے تخت پر بنیں گے بیٹھیں گے جب بابا کے دل کے تخت پر نواز کریں گے تب ہی بہاں پر کہاں پر ستیوگ میں ستیوگ میں راج کے تخت نشین بنیں گے جو سنگم یوک کا کون سا تخت ہے بابا پوچھتے ہیں تو سنگم یوک کا کون سا تخت ہے تخت ہے یا باب ایگر ہو سنگم یک پر کون سا تخت ملا ہے بابا کے دل کا تخت باب دادہ کے دل کا تخت تو بابا کہتے ہیں تخت ہے باب ایگر ہو بیگر منام بھیکاری بیگر کس کو کہتے ہیں بھیکاری بابا کہتے ہیں تخت ملا ہے گی بیگر ہو سنگم یک پر کون سا تخت ملتا ہے باب دادہ کے دل کا تخت یہ سارے جہاں کے تختوں سے شریسٹ ہے یہ سارے جہاں کے کتنے بھی کوئی کتنا بھی سندر کوئی بیڈ ہوگا اس سے سب سے زیادہ کون سا پیارہ یہ تخت ہے کہ بابا کہتے ہیں سارے جہاں کے تختوں سے شریسٹ ہے بابا کا دل تخت کتنا بھی بڑا تخت ستیوگ میں ملے لیکن اس تخت کے آگے وہ کیا ہے بابا نے کہا کتنا بڑا بھی راج ستیوگ میں مل جائے اور یہ بات تو بہت سچی ہے کہ کتنا بھی سندر راج کریں گے وہاں پر لیکن وہاں پہ تو ایک تو کمی رہے گی کہ بابا نہیں ہوگا ستیوگ میں بابا نہیں ہوگا اور بابا کہاں ملائے ہم کو یہ سنگم پہ ملائے ہم بچوں کا سوا بھاگ گئے کہ بابا دل تخت پہ بیٹھنے کا ہم سبھی بچوں کا سوا بھاگ گئے تو بابا کہتے ہیں یہ جو تخت ہے یہ تو ستیوگ میں بھی نہ ملے لیکن اس تخت کے آگے وہ تخت کیا ہے اس دل تخت پر رہنے سے مایہ کچھ نہیں کر سکتی اگر بابا کے دل تخت پہ رہیں گے تو مایہ کچھ نہیں کر سکتی اس پر اترنا چڑنا نہیں پڑے گا اس پر رہنے سے مایہ کے سر بندنوں سے مکت رہیں گے اس پر رہنے سے بابا کے دل تخت پر رہنے سے مایہ کے سبی بندنوں سے مکت رہیں گے اچھا یہ تھی ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بابا کی تیرہ گیارہ انیس سو نتر کی مرلی جس میں بابا اپنے بچوں سے امیدیں بتا رہے ہیں کون کون سی بابا کو امیدیں ہیں کون کونسی ایکسپیکٹیوشنز ہیں کچھ پوائنٹس ایک بار پھر سے ریوائز کرتے ہیں بابا کی مغلی تو اتنی احمولی ہوتی ہے جتنی بار پڑھو اتنا ہی کم رہے تو کچھ پوائنٹس ہم لوگ پھر سے ریوائز کریں گے بابا بچوں سے کہتے ہیں کہ آج بابا کس سے ملنے آتے ہیں آتماوں سے اب کونسی آتماوں سے تو بابا بہت پیار سے اپنے بچوں سے کہتے ہیں جو سارے وشو میں سے یہ اسٹراتمائے ہیں تو اب ہم ہم اپنے آپ میں اس بات کا نشا چڑھائیں گے میں پورے وشو میں سریسٹ باب دادا کے دل تخت نشین آتما ہوں میں پورے وشو میں سریسٹ باب دادا کے دل تخت نشین آتما ہوں سریسٹ آتما کو ہی سروشکتیمان کے ملن کا سبحاغ پرابت ہوتا ہے تو میں سروشکتیمان سے ملنے والی ایک سریسٹ آتما ہوں سروشکتیمان سے ملن کرنے والی ایک سریسٹ آتما ہوں کتنے پیارے پیارے سومان سے اتمنے نکلتے ہیں بابا کے مولی میں تو یہ ہم سب بچوں کو بابا کہتے ہیں دو طرح کے ستارے بابا بچوں کو بلاتے ہیں ایک تو لگی ستارے دوسرا جو بابا کے نینوں کے ستارے ہوتے ہیں تو بابا بچوں سے کہتے ہیں اب بابا بچوں سے کیا امید رکھ رہے ہیں کہ ہر ایک بچہ ہمارا ایک ایک انیکوں کو پریچہ دے کر ان کو بھی لائک بنائے ایک ایک بچہ انیکوں کو بابا کا پریچہ دے کر ان سب کو بھی لائک بنائے ایک سے ہی انیک بننے ہیں تو ایسے چیک کرو ہم ایسے بنے ہیں اب بابا کہتے ہیں ماترہ تو بہت بڑھ جاتی ہے بہت سارے بچے اب بابا کے گیان میں چلنا ہیں لیکن ان کے اندر quality لانی ہے کیا کرنا ہے ان کے اندر quantity تو بہت بڑھ گئی ہے لیکن پوری طرح سے بابا کو follow کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو ان کے اندر اب quality بھرنی ہے تو بابا نے کہا quantity والی آتمہ تو بہت ہے اب quality بھرنی ہے تو quality کیسے لائیں گے جتنی جتنی جس میں divine quality ہوگی اب اگر آپ کے اندر quality ہوگی تب ہی تو دوسرے میں quality لاسکیں گے تب ہی تو دوسرے کو گڑوان بناسکیں گے اگر بابا کے بچوں کے اندر گڑ ہوگے تو تو بابا نے کہا جتنا جتنا divi good آپ کے اندر ہوں گے तنا ہی اتنا آپ دیوگوڑ دوسروں کے اندر بھی لا سکتے ہیں ایسے ہی آتماوں کو آپ بھی لے کے آئیں گے تو بچوں کو سبھی برکار کی بابا کہتے ہیں اب بچوں کو ہمارے برکار کی محینت کرنی پڑتی ہے تو محینت کونس کس طرح کے بچے کرتے ہیں بابا کہتے ہیں محینت کس طرح کے بچے کرتے ہیں کیونکہ جس میں دھارنہ کی کمی رہتی ہے جو گیان کو ٹھیک سے دھارن نہیں کر پاتے جو گیان کی محینتہ میں نہیں جاتے جو گیان کو مکن کی طرح اس کا منتھن نہیں کرتے کہ بابا نے ایسا کہا تو کیوں کہا جو فریمت پہ نہیں چلتے انہی کو ہی محینت کرنی پڑتی ہے چاہے وہ سرویس میں ہو چاہے وہ پرشات میں ہو چاہے وہ یوگ لگانے میں ہو کسی چیز میں ہو انہی کو ہی محینت کرنی پڑتی ہے تو اگر محینت سے بچنا ہے تو پھر گیان کی محینتہ میں جانے کا پریاس کرنا ہے اب بابا بچوں سے کہتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے شریر شریرک شکتی کا بات تھی ہے جب خوب اچھے سے بھوجن چواؤ ایسے ہی جتنا گیان کا منتھن کریں گے اتنا ہی شکتی بڑھتی جائے گی دھارنا بڑھتی جائے گی جتنا گیان کی ویلیو سرویس کی ویلیو کا معلوم پڑے گا اتنا آپ بھی ویلیویویل رت میں بن جاؤ گے بابا کہتے ہیں جتنا جتنا گیان کی ویلیو سرویس کی ویلیو کا معلوم پڑے گا اتنا بھی آپ بچے بھی ویلیویل رت میں بن جاؤ گے گیان رتوں کی ویلیو کم کرتے ہو تو خود بھی ویلیویل نہیں بن پاتے ہو جب گیان رتوں بچوں کے پاس کم ہو جاتے ہیں معنی جب گیان کی دھارنا اچھے سے نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے خود بھی ویلیویل نہیں بن پاتے ہیں تو بابا کہتے ہیں آپ باب دادہ کے ویلیویل رتن ہو بابا بچوں سے پوچھتے ہیں آپ امول رتن ہو بابا کے تو آپ بابا کیا کرتے ہیں بابا کہتے ہیں میں اپنے امول رتنوں کو چھپا کر رکھتا ہوں کس چیز سے چھپا کر رکھتا ہوں مائیہ سے چھپا کر رکھتا ہوں اب کہاں رکھتے ہیں بابا کہتے ہیں مائیہ سے چھپا کر اپنے دل تکت میں نباس کر بابا کہتے ہیں میں ان بچوں کو اپنے دل تکت پر رکھتا ہوں وہ میرے دل تکت نشین بچے ہیں تو ایسا تکت ہے بابا کہتے ہیں یہ جو تکت ہے سنگم پر کون سا تکت ہے تخت ہے یا بے گھر وہ بچوں سے پوچھ رہے ہیں سنگم پر کونسا تخت ملا ہے باپ دادا کے دل کا تخت ملا ہے تو یہ سارے جہان کے تختوں سے شریسٹ ہے ایسا تخت تو ستیوب میں بھی نہ ملے بابا کہتے ہیں ایسا تخت تو ستیوب میں نہ ملے اس پر اترنا چڑنا نہیں پڑے گا اس پر رہنے سے جب بابا کے دل پر داج کریں گے جب بابا کے دل کے تخت پر بیٹھیں گے بچے تو مایا کے سربندنوں سے مکت ہو جائیں گے یہ تھی بہت پیاری ملی ہمارے بابا کی آپ سبھی بھائی بہنوں کو باب دادا کی طرف سے بہت بہت یاد پیار اور نمستے ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے بابا کو ہم سبھی بھائی بہنوں کی طرف سے سبھی بابا کے بچوں کی طرف سے سبھی برہمان آتماؤں کی طرف سے بہت بہت یاد پیار اور نمستے اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی